ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدیہ دی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واشر لمور محدثاتها وکل محدثة بدع وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک علا محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ آخرت حسنہ وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ يَا حَيُّ يَا قِيُّمْ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغْيِثِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعُضِيمِ آمین ایسی ون کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جاری ہے آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے پچھئی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو آلموسٹ نو سے دس سال قید میں کاٹنے پڑے اور اس میں وہ قیدی جس کو انہوں نے بادشاہ کے لیے پیغام دیا تھا اس کو شیطان نے بھولا دیا پھر اللہ کی حکمت بھی ایسی تھی اور یوں دس سال نا کردہ جرم کی سزا یوسف علیہ السلام کو کاٹنی پڑی اور اس میں کتنی بڑی عبرت کی نشانی ہے کہ پیغمبروں کا مرتبہ کتنا عالی ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے بچنے کی پاداش میں سزا کاٹ لیتے ہیں گناہ سے بچنے کی خاطر ان کو قرمانی دینی پڑتی ہے اب یہ آلموس دس سال گزر چکے ہیں اور آیت نمبر 43 سے آن ورڈ یوسف علیہ السلام کی ازمائش کے ختم ہونے کا سلسلہ اب شروع ہوا جاتا ہے یعنی آپ سمجھ لیں اب ان کا گولڈن پیرڈ سٹارٹ ہو رہا ہے اتنی تکلیف کاٹنے کے بعد تو یہ آلموس آپ سمجھ لیں والد سے بھی بچھڑے ہوئے پچیس تیس سال تو ہو چکے ہیں کیونکہ چھوٹی عمر میں گئے تھے پھر وہ وہاں پہ جوان ہوئے اور اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ جو اس وقت بادشاہ مصر تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خواب دکھایا اس کا ذکر اب آگے آ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الْمَلِكُ اور کہا بادشاہ نے اِنِّي عَرَا بے شک میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر یہ وہ اپنے درباریوں سے بات کر رہے ہیں جو اس کے وزراء ہیں جو حکومت کے مین سر کردہ لوگ ہیں اِنِّي عَرَا سَبْعَ بَقَرَا تِنْ سِمَانِي يَأْكُلُهُن سَبْعُنْ عِجَاف کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات گائیں ہیں موٹی تازی جن کو کھا رہی ہیں سَبْعُنْ عِجَاف دُبلی پتلی کمزور گائے وہ کھا رہی ہیں موٹی گائیوں کو ویسے تو مطلب پریکٹیکلی تو یہ نہیں ہوتا گائے جو ہے وہ سبزی خور ہے گوش خور نہیں ہے خواب میں اس طرح کی جو تمثیل بیان کی جاتی ہے وہ اس لیے کہ تاکہ بات پہنچائی جا سکے اور وہاں مصر کی ٹریڈیشن میں گائے کو سال سے تشبیح دی جاتی تھی ایرز سے اتنا ان کو پتا تھا کہ گائے جو ہے یہ ایکویلنٹ ہے سال کے ایک سیمبل کے طور پر لیکن اس میں سے اب ریزلٹ نکالنا وہ نہیں نکال سکے ایک یہ چیز دیکھی وَسَّبْعَ سُمْبُلَاتِن اور ساتھ میں نے دیکھی ہیں بالیاں گندم کی خضر ہری بھری وَأُخَرَ يَابِ سَاتھ اور اس کے ساتھ دوسری دیکھی ہیں ساتھ خشک يَا أَيُّهَ الْمَلَأُ اے میرے درباریو افتونی فی رؤیاء ان کنتم لِلْرُّعِيَا تَعْبُرُون مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دو فتوہ دو اس معاملے میں اپنا اپینین دو جو میں نے یہ خواب دیکھا ہے اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو ظاہرِ قرآن نے تو مختصر ذکر کرنا تھا وہاں پہ جو تعبیر بتانے والے تھے بقیدہ ان کو بلایا گیا کہ آپ اس کے اوپر بتائیں کہ یہ سارے معاملات کیا ہیں ان سے کچھ بھی نہیں نکلا تو جب کچھ نکل نہیں رہا ہو تو انسان اپنی عزت بچانے کے لیے اس قسم کی گفتو کرتا ہے جو انہوں نے کی